سنیت تحاد کانسل کو مقصود نشستیں ملیں گی یا نہیں سپریم کورٹ کا تیرہ رکھنی فل کورٹ محفوظ فیصلہ آج دن بارہ بجے سنائے گا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر نئی کاؤز لیس بھی جاری چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ کا دوسرا روز بھی مشاورتی جلاس تمام ججز چریک ہوئے مشاورت مکمل حکومت نے عوام پر بجلی گرا دی نئیپرا نے بنیادی ٹیرف میں سات روپے بارہ پیسے تک کی اضافی کی حکومتی درخواست مزدور کر لی کراچی سمیت ملک بھر کے لیے یک سا ٹیرف پر بھی فیصلہ جاری مہانہ دو سو یونٹ تک والے صارفین تین مہ کے لیے مستثنہ قرار نئے طویل مدتی کرس پروگرام کے لیے آئیم ایف نے زراد پر انکم ٹیکس وصولی بہتر بنانے کا کہہ دیا حکومت نے بھی عامی بھڑ لی صوبوں کو آج تک پلان پیش کرنے کی دائیات وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرعہ نو سو فیصد تک ملک نہیں چل سکتا شرعہ کو تیرہ فیصد کریں گے آئیم ایف کے ساتھ اسٹراف لیول مہایدہ اسی ماں تہپانے کا امکان آزربائی جان اور پاکستان کے درمیان تعاون کی نئی راہیں مختلف شعب مقفامتی یاد داشتوں پر دستخط تجارت معیشہ تر قانون انصاف کے شعبے شامل تقریب سے خطاب میں وزیر آزم نے کہا اہم مسائل پر ایک دوسرے کے موقف کی حمایت کرتے ہیں آزربائی جان کے صدر الہام الیوف نے کہا ہے کہ پاکستان نے مشکل وقت میں ساتھ نبھایا دونم ممالک باہمی تجارت کو فروغ دیں کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح صویرے بندہ باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا شہر میں تیز سمندری ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں نیو کراچی، نوٹ کراچی، سجانی ٹاؤن، کریم آباد، لیاقت آبادہ فیڈرل بی ایریا میں بھی وقفے وقفے سے ہلکی بارش اسلام آباد، راول پنڈی اور لہور میں بارش موسم سہانہ ہو گیا مہنگ میں موسمیات کے مطابقہ از ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہے گا خیبر پکتونخواہ، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلکستان میں بارش کا امکان یا داشت گئی یا پھر زبان فسل گئی صدر جو بائیڈن کا کاملہ ہیرس کو ٹرم کہہ بیٹھے مباحثتے کے بعد امریکی صدر کی پہلی پریس کانفرنس مذاق بن گئی زیادہ تر صحافیوں نے بائیڈن کے صدارتی دور میں شامل رہنے سے متعلق سوال کیے ٹرم کے تمسکر اڑانے کے سوال پر بائیڈن بات کال کر چلے گئے جو بائیڈن کا صدارتی الیکشن سے دستبردار ہونے سے ایک بار پھر انکار کہا پہلے بھی ٹرم کو ہرایا تھا اب بھی ہراوں گا صدارتی الیکشن لڑنے کا سب سے زیادہ اہل ہوں جو کام شروع کیا ہے اسے مکمل کروں گا ایف بی آر اور فلاور میلز مالکان کے مذاقرات ناکام پاکستان فلاور میلز اسوسییشن کی ملک گیر ہرتال چیئرمن پاکستان فلاور میلز اسوسییشن آسم رضا نے کہا ویڈھولڈن ٹیکسا نفاظ قابل قبول نہیں فلاور میلز کی ہرتال سے ملک میں آتے کے بہران کا قدشہ شہری پریشان باز جوڑ میں زمنی الیکشن کا میدان عوامی نیشنل پارٹی نے مال لیا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق این پی امیدوار نصار باز گیارہ ہزار نوست چھبیس ووٹ لے کر کامیاب آزاد امیدوار نجیب اللہ خان کی دس ہزار چھسو بائس ووٹوں کے ساتھ دوسری پوزیشن جماعت اسلامی کے امیدوار تیسرے نمبر پر رہے اسلام آباد کی عدالت میں عدت میں نکاح کیس کی سمات آج پھر ہوگی بشرا بی بی کے سابق شہر کے بکلا کے دلائل مکمل بانی پی ٹی آئی کے نو مئی مقدمات میں عبوری زمانتیں خارج ای ٹی سی لاہور کا تحریری حکم نامہ جاری وفاقی وزیر داقلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں امام بارگاہوں کا دورہ مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی انتظامات کا جوائزہ لیا کہا محرم الحرام کے دوران تمام ڈیوٹیز مکمل الٹ رکھی جائیں جماعت اسلامی نے بجلی کی بلوں کے خلاف دھنے کی تاریخ تبدیل کر دی امیر جماعت اسلامی حافظ نائم و رحمان کہتے ہیں دھنے اب چھبیس جولائی کو اسلام آباد میں ہوگا آج پورے ملک میں احتجاجی کیمپ لگائے جائیں گے کیا الیکٹرک کی پرائیوٹائزیشن کو ٹھیک کرنا ہوگا ایک سے زائد کمپنیوں کو بجلی کی ڈسٹریبیوشن دینے کی ضرورت ہے مصطفیٰ کمال کا مطالبہ وزیرعالہ مریم نواز نے پنجاب میں ای بائک اسکیم کا آغاز کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا کہ ای بائک تمام ازلہ کے طلبہ میں تقسیم کی جائیں گی اسکیم میں حکومت پنجاب آدھی ڈاؤن پیمنٹ کرے گی پنجاب کی یوت کو جلاو گھراو کی طرف نہیں جانے دیں گے تکھر ہیدر آباد موٹرویز سب سے اہم ہے شرجینی نام میمن کہتے ہیں وفاقی حکومت کی بڑی نائنصافی ہے اس منصوبے کو ہر حال میں مکمل کرنا چاہیے ترجمان سندھ حکومت ارسلان چیخ نے خبردار کر دیا کہا مونسون بارشیں بہت تباکن ہو سکتی ہیں ماضی میں دے مار ساڑھے چار کی پالسی تھی اب تمام منصوبے پلاننگ کے تحت ہو رہے ہیں بی ایل اے اور ٹی ٹی پی اگوانستان میں مل گئے ہیں کوئٹرہ میں امن و امان خراب کریں گے وزیر داقلہ بلوکستان میرز یا لانگو نے خبردار کر دیا کہا بی ایل اے کمانڈر بشیر زیب کا بھائی زہیر زیب نوجوانوں کو بغاوت کے لیے اکسا رہا ہے امریکہ کے عمر رسیدہ صدر جو بائیڈن بھولک کر ہو گئے یوکرین کے صدر زلنسکی کو غلطی سے صدر پیوچن کہہ دیا نیٹو اجلاس کے بعد کتاب میں کہا کہ اب میں مائک یوکرین کے صدر کے حوالے کرتا ہوں جو بہت حوصلہ مندر پر عظم ہیں قبطین و حضرات اب صدر پیوچن بات کریں گے غلطی کا فورا ہی احساس ہوا کہا کہ صدر زلنسکی صدر پیوچن کو ہرائیں گے تن میں نامور صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گن شکر کا ارز جاری سب سے بڑی رسم بہشت دروازے کی کفل کشائی آج ادا کی جائے گی پروفیشنل باکسنگ میں بھارتی باکسر کو شکر دینے والے سن پولیس کے جوان شہیر آفریدی وطن پہنچ گئے کراچی ائرپورٹ پر استقبال شہیر آفریدی نے کہا کہ افسران کی جانت سے مکمل سپورٹ تھی موسیقی